بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ساتھ میں مسائلہ باتا رہوں گی اس میں اپنے پہن لیا ہے اس میں اچھی طرح گرم کر لیا ہے اسی گرم آئل میں میں ڈالوں گے پیاز میں چار یا پانچ عدد دے ہیں اگر آپ کے بڑے پیاز ہیں تو آپ تین عدد بھی لے سکتے ہیں اس کو اچھی طرح گرائنڈ کر لیں تو اس کو میں نے فرائے کرنا ہے اس کا پانی خوشک ہو جائے آپ کو اتنا نہیں فرائے کرنا کہ یہ لائٹ براؤن ہو جائے کیونکہ ہمیں اس میں مسائلہ بنانا ہے مچھلی کا اب اسی پیاس میں میں ڈالوں گی لیسن ادھر کا پیس ون ٹیبل سپون لیا ہے کیونکہ میں نے آلریڈی فش پر یہ پہلے سے لگا کے رکھا وایا اس لیے میں نے اس وقت اس میں کم ڈالا ہے اور میں اس کو اچھی طرح بھون رہی ہوں لیسن ادھر کو پیاس دونوں کو ہمیں اسی پوزیشن پر یہی پر اچھی طرح بھوننا ہے تاکہ ان دونوں کا کچھاپن بلکل نکل جائے یہ دیکھیں پانے بھی خوشک ہوتا رہے گا اور یہ بھونتا بھی رہے گا اور یہ گاڑاپن بھی رہے گا کیونکہ مسالہ ہے یہ ہمارا یہ دیکھیں اوئل اس کے اوپر آنا شروع گیا ہے یہ دیکھیں مکمل طور پر اوئل آ گیا ہے اب اس میں ڈالوں گے مسالے اس میں میں نے لیا ہے 3 ٹیبل سپون پسیو مرچے 2 ٹیبل سپون پساوات دھنیا حلدی لیے ہمیں نے 1 ٹیبل سپون اور تھوڑا سا گرم مسالہ اور حلد بھی ضرورت نمک اب ان کو میں اچھی طرح بھونوں گی اور اتنا بھونوں گی کہ ان مسالوں کا بھی کچھاپن نکل جائے کیونکہ مسالے کے سالن میں بہت زیادہ گریبی ہمیں نہیں رکھنی ہوتی ہے کم رکھنی ہوتی ہے چلیں جی دیکھیں مسالے ہمارے بھون چکے ہیں اوئل ہمارا اوپر آ گیا ہے اب اس میں ڈالوں گے دہی دہی میں نے آدھا کلو لیا تھا اور بہت اچھی طرح پھیٹا ہے اور جب بھی آپ دہی ڈالیں تو ہمیشہ فلیم بہت لائٹ کر دیں یعنی ہلکا کر دیں تاکہ دہی میں گھٹلیاں نہ بنیں تو آپ ہلکے کے ڈالیں گے تو بہت اچھا آپ کا گریبی تیار ہو جائے گی دیکھیں اس کو میں اچھی طرح مکس کر دیا ہے باوئل اچھی طرح اوپر آ گیا ہے اوئل بھی اس کی اچھی طرح اوپر آ گیا ہے اب اس میں ڈالوں گے ایک 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 فش جو میں نے لیسے نظرک اور نمک لگا کے پہلے سے رکھی ہوئی تھی یہ دیکھیں اب میں اس میں ڈالنے شروع کر دوں گی ایک ایک کٹی ڈالیں گے نمک اور لیسے نظرک لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ فش کی جو اسمیل ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور نمک اس کے اندر چل جاتا ہے اس لیے اس میں لیسے نظرک اور نمک پہلے سے لگا کے لگ دیتے ہیں میں سارے کی سارے فش اس میں ڈالتی رہوں گی یہ دیکھیں ساری میں نے ڈال دی ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارا پین چھوٹا ہو گیا ہے فش کے لئے ہاتھ سے تو میں پہلے اس مسالے کو اس فش میں بھول لوں گے اچھی طرح اس کے بعد میں اس کا پینچنش کر دوں گی تاکہ الگ الگ دپ ہو جائے سارے مسالوں میں پہلے میں اس کو سارے مسالوں میں اچھی طرح مکس کر لوں گی کیونکہ فش ابھی کچھی ہوتی ہے بہت ہارڈ ہوتی ہے اس وقت اس وقت آپ اپنا چمچہ جنہاں چلا سکتے ہیں اس میں خوب اچھی طرح مسالوں میں کیونکہ جب فش پکنا چُرو جاتی ہے سوفٹ ہو جاتی ہے اس میں چمچہ نہیں چلا سکتے ہیں پھر آپ کو اپنا پین خود پکڑ کے ہلانا پڑتا ہے کپڑے کی مدد سے پکڑ لیں یا کسی مدد سے پکڑ لیں چلیے ابھی ہمیں پین چینج کرتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں تاکہ یہ سب چیزیں ڈپ ہو جائیں دیکھیں میں نے پین چینج کر دیا ہے اور فش کو میں دیکھیں سوفٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اس لیے میں ہاتھوں کی مدد سے اس کو پکڑ کے تھوڑا گھماری ہوں کیونکہ یہ ٹوٹے ہیں نا فش یہ دیکھیں سارے مسالے میں ڈپ ہو گئی ہے سوفٹ ہونے کے بعد آپ کو جب بھی گھومانا ہے آپ اسی طرح لائیں گے آپ چمچب کو بھی یوز نہیں کریں گے دیکھیں اس کا اولو پر آنا شروع ہو گیا اس میں بوائل آنا اچھی طرح شروع ہو گیا اور اگر آپ کو لگتا ہے پانی اس میں کم ہے تو آپ اس میں پانی ڈال سکتے ہیں مگر کرچہ پانی بلک کو بھی نہیں ڈال لیے گا پہلے پانی کو بوائل کریں پھر اس کے بعد گریبی میں آپ شامل کریں دیکھیں میں نے بوائل آنا شروع ہو گیا اس کے بعد میں ڈھک کر رہا ہوں نہیں کم از کم 20 منٹ 20 منٹ ایرف ہوتے ہیں اس میں یہ اچھی طرح پڑ جائے گی تو میں اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہوں 20 منٹ ہو گئے ہیں میں آپ کو کھول کی چک کر جاتے ہوں دیکھیں مچلی بھی کل گئی ہے اور ہماری گریبی بھی تھوڑی رہ گئی جتنی ہمیں رکھنے تھی چلیجئے میں آپ کو ڈش آٹ کر کے دکھاتے ہوں دیکھیں ماشاء اللہ سے ہم نے ڈش آٹ کر دیا ہے دیکھیں فش بلکل ثابت ہے بلکل بھی نہیں ٹوٹی کیونکہ ہم نے اس کو پکاتے ہوئے چمجہ بلکل بھی یوز نہیں کیا ہے آپ یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار تیار ہو گیا ہے سالان میں نے اس کو تھوڑا سا دنیم ڈال دیا تاکہ کارنشو میں اچھ لگے اگر آپ کو آج کی رسپی پسند آئیے تو فرنڈس آف فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا میرے اجازت کو لائک سبسکراب ضرور کر دیا کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبا دیا کریں اچھا جی اجازت دیجئے اللہ حافظ